قربانی کرتے وقت سنت کے مطابق قربانی کرتے ہمیں ہر وقت یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرا گوشت گھر کتنے بجے آئے گا میں سب سے پہلے قربانی کروں اچھا پہلے کیا کھانا ہے پلیننگ زوری ہوتی ہے اچھا چار کلو آپ نے فریج پر رکھ دیجئے گا اس کے بنائیں گے کباب اور نہیں نہیں دو کلو تو وڑیوں کے لیے ہونا چاہیے اس کی یہ پلیننگ ہوتی نہیں ہے کہ میں نے قربانی کرنی کیسے ہے سنت طریقہ کیا ہے قربانی خریدتے وقت زیبہ کرتے وقت تقسین کرتے وقت یہ ساری چیزہ میں سنت کا خیال کرے یہ تو بڑا خوش ہوتا ہے انسان کہ میں قربانی کر رہا ہوں سنت تو یہ ہے اللہ کے حصول نے فرمایا دم عفرا احب الاللہ من دم سودا وی آپ کالے رنگ کے دو جانور کریں گے اس کے مقابلے میں بلکل سفید رنگ کا ایک جانور کریں گے وہ دو سے افضل ہوگا سنت کو زندہ کریں اللہ کے حصول نے فرمایا اللہ کی ہاں پاکیزہ بھی ہے محبوب بھی ہے اب عفرا کا معنی جو علماء نے کیا کیا ہے بلکل سفید سب سے افضل یہ بلکل سفید ہے دو چار کالے نشان ہیں دو چار سرخ نشان ہیں یہ بٹیالہ کلر ہے یہ قربانی آپ لیں گے تو آپ قربانی کریں گے تو ایک لیکن افضل کتنی قربانیوں سے ہوگی دو قربانیوں سے سنت کے مطابق قربانی کریں کیونکہ بدعت ہے بدعتی اگر قربانی کرتا ہے تو اسے یاد رہنا چاہیے بدعتی اس کو کہتے ہیں جو سنت کی مخالفت کرتا ہے بدعتی کی قربانی قبول نہیں ہوتی بدعتی کی تو تابہ بھی قبول نہیں ہے ان اللہ احتجب توبہ عن کل صاحب بدعہ حتی یدعہ بدعتی جب تک بدعت کو چھوڑ نہیں دیتا اس وقت تک اس کی توبہ کو بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے اور حسن بسیقی ربائیت تو یہ بتاتی ہے لا يقبل اللہ حجاً ولا عمرتاً ولا صلاةً ولا صومن حتی یدعہ بدعتاً جب تک بدعتی بدعت کو نہیں چھوڑتا نہ حج قبول نہ عمر قبول نہ نماز قبول نہ روزہ قبول بچا کیا بک بدعت سے بچیے پرہیز کیجئے ایسے عمل سے کہیں میرا عمل ضائع نہ ہو جائے نے بچیست نہیں ہے ہمانا ہے 我不 1 jin part ج جب 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 جب